ایک منتری نے تو اکبار کے مادیم سے یہاں تک کہا کہ کسان آتم اتیا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے پریوار کو ایک لاکھ معاوضہ ملتا یہ سوچ ہے ان راجنیتاؤں کا یہ ان راجنیتاؤں کی کاریے پڑھنا لی ہے اور یہ ستیتی ہے اس دیس میں کسان کی ہم جب ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو اس ستر فیصدی کسان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ بلکل اُلٹا رہا ہے ستر فیصدی کسان کسی یوجنا میں کہیں شامل نہیں کہیں اس کو رکھا ہی نہیں جاتا ہے جتنی بھی یوجنایں بنتی ہیں اس سے باہر ہوتا ہے وہ کسان کتنے گاؤں کے بچے روزگار پاتے ہیں کمپوٹر میں کمپوٹر کی شکشہ کتنے گاؤں کے بچے لے پاتے ہیں یہ ان راجنیتاؤں اور ان ادھیکاریوں سے کوئی پیچھے کتنے لوگوں کو کتنے گاؤں کے بچوں کو کس آئیٹی انڈسٹری میں روزگار ملا تمام جو یہ ایک کھائی بڑھائی جا رہی ہے جو اربن اور رورل پاپولیشن کے بیچ کا جو گیپ بڑھ رہا ہے جو بیعویستی تھی ہمارے سامنے یہ اس کا قارن کسان کی بربادی کا جو دور شروع ہوا وہ ساتھویں دشک کی شروعات میں جو حریت کرانتی کے نام پہ اودھو کی کھیتی کی جو شروعات ہوئی جو کیمیکل اور فرٹریلائزر کے مادم سے جو اگری کلچر موڈل ہمارے سامنے رکھا گیا اس کے اسی سمیں سے کسان کی بربادی شروع ہو گئی تھی سرکار کے جانسے میں آکے کسان نے دیش کے اتفادن کو بڑھانے کے لیے اپنی تمام جمع پونجی کو دعو پہ لگایا کسان نے ٹوبے لگائے بجلی کے کنیکشن لیے ٹریکٹر کھریدے اس آشا اور امید کے ساتھ کہ اس کے گھر میں خوشہ لیائے گی اس کی آمدن بڑھے گی اس کا پریوار خوشہ لگا اس کے بچے سکشہ پائیں گے وہ بھی انتی گیرہ پہ جائے گا ہوا کیا جس کسان نے اپنی تمام جمع پونجی کو اس میں نویس کیا کھیتی میں جس کسان نے بینکوں سے کرجے لیے جس کسان نے ساؤکاروں سے کرجے لیے اس نے نشطی طور پر اتفادن بڑھایا دیش کے بنداروں کو بھرا کھادن کا اتفادن کیا اس کسان نے لیکن اس کا منافع نکل گیا اس کی عارتھیک دشاہ ایسی بنی وہ کسان پہلی عارت کرانتی کے کرجے میں دبنے کے بعد آج تک اس کرجے کے دوسرکر سے نکل نہیں پایا آج کسان کی ستی تھی یہ کوئی بھی کسان جس کے گھر میں کوئی بچہ کسی دوسرے روزگار پہ ہے جس کے گھر سے کوئی بچہ دوسرا کام دندہ کرتا ہے اس کسان کو اگر چھوڑ دیں جو بیقتی شدھ کھیتی پہ جیون ویعاپن کرتا ہے وہ یا تو کسی بینک کا کرجوان ہے یا کسی ساؤکار کا کرجوان ہے ست پرتشت کسان آج کرجے کے نیچے دبا ہوا یہ کسان کی آج کی عارتھک ستیتی ہے یہ کسان کی مالی عالت ہے اور یہ آج کے کسان کی تصویر آج ستیتی ہے ایک سمیہ تھا جب کہتے تھے اتم کھیتی مدھم بان نیچ چاکری بھیخ ندان آج جو ہے وہ چاکری جو ہے وہ ایک نمبر پہ آ گیا کھیتی سب سے نیچے آ گئی ہے نیچ کھیتی بھیخ ندان یہاں پہ اس اند آتا اور اس کسان کو لاکے کھڑا کر دیا کہ وہ سرکاروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور جھولی پھیلائے کھڑا رہتا ہے اپنی سمشہوں کے ندان اور نراکرن کے لیے یہ ستیتی آج اس سوا بھی مانی کسان کی ہے جو کرجے کا جو دباو ہے اس کو سین نہ کرنے کے قارن اپنی موت کو چنتا ہے یہ آج کسان کی ستیتی ہے پرتی گھنٹے چار کسان اس دیش میں آتا متیا کرتے ہیں لیکن کئی چرچہ نہیں ہوتی کوئی اس کو نہ سرکار اس کو لیتی ہے نہ میڈیا اس کو لیتا ہے پرتی گھنٹے چار کسان کرجے کی وجہ سے اس دیش میں آتا متیا کرتے ہیں اس سے شرم کی بات کوئی نہیں ہے کوئی نراکرن اس کا سوچ نہیں رہا ہے کوئی سمادان اس کا سوچ نہیں رہا دیش میں اس سیجن کی ابھی کی میں تاجہ آپ کو بات بتاتا ہوں دیش میں سوکھا پڑا ہاں ہاں کار مچا ہوا ہے پورا اتری بھارت سوکھے کی چپٹ میں پیان دیا ہے کہ چنتہ کی بات نہیں ہے ہمارے بندار میں آناج کی کمی نہیں ہے آپ کے بندار میں آناج کی کمی نہیں ہے یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن وہ کسان جس نے اپنی سمست جمع پونجی کو اپنے کھیت میں ڈال دیا جس نے اس قدرت کے وروسے اپنے بیج ڈال کے اپنی کھیتی کی شروعات جو کسان سیجن سے پہلے کر چکا تھا وہ کسان کس طرح سے جندہ رہے گا وہ دیش کا ستر پرتیشت پاپولیشن اس کی کیا آلت ہونے جان والی ہے اس سیجن کے بعد اس کا اندازہ اس سرکار کو نہیں ہے اس کا چنتن ان سرکار کے راج نیتاؤں اور نوکرشاہوں کے مند میں نہیں ہے انتجار کر رہے ہیں پرتی دن ٹیلیویزن کے ماد ہم سے آنکڑے دیے جاتے ہیں کہ برسات کیول ماتر جادہ ستیتی کیول پندرہ پیس سدی باریس کم بادوے کی باریس سے سامن کی فصل پیدا نہیں ہوتی ہے یہ راج نیتا یہ نہیں جاتے یہ جو باریس اس سیجن میں جو بادوے میں جا کے جو کہیں بندہ باندھی اور باریس آئی ہے اس سے وہ سامن کی فصل پیدا ہونے والی نہیں مجھے پتہ میرے ساتھیوں نے مہاراستر میں کی بھوائی کی کپاس کی بھوائی کی کہ کپاس بھونے کا سیجن آ گیا برسات آنے والی ہے اس آشا اور امید کے ساتھ کہ برسات سمیں پہ آئے گی کپاس بھویا برسات آنے میں لیٹ ہوئی وہ جو بیج اور خاد انہوں نے ڈالا تھا وہ ان کا نسٹ ہوا اس سیجن میں دوبارہ برسات آئی برسات آنے کے بعد دوبارہ بھوائی کی کپاس میں جادہ برسات کی آفشکتہ نہیں ہوتی ہے کپاس کو بہت کم پانی کی آفشکتہ ہوتی ہے پہلی دفعہ تو ان کا بیج اس لیے گیا کہ برسات نہیں ہوئی اور دوسری دفعہ ان کی فصل اس لیے گئی کہ زیادہ برسات ہو گئی وہ ویدرب جہاں اکیلے اس چھتر میں لاکھوں لوگوں نے آتا مطعہ کیے وہ کس طرح سے اس سیجن میں اس آفنا کا مقابلہ کرے گا سرکار کے پاس اس کی کوئی یوجنا نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے کیول ماتر یہاں بیٹھ جاتے ہیں ہمارے یوجنا آئیوگ میں بڑی بڑی یوجنا ہی بنتی ہیں یوجنا آئیوگ میں چرچہ ہو رہی ہے پچھلے پندرہ سال سے یوجنا آئیوگ میں یوجنا بنای جا رہی ہے کہ آنے والے دو ازار پچاس تک اس دیش کی جنسنکھیا ڈبل ہو جائے گی اس دیش میں تین گناہ اتفادن ہم کو چاہیے اس کے لیے کیا اپائے کیے جائیں وہ دو ازار پچاس کی یوجنایں بنا رہے ہیں اور بتیس کروڑ آدمی جو آج بھوکھاس ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی کا چنتن نہیں یہ چرچہ کی جاتی ہے یہ چرچہ کی جاتی ہے کہ اتفادن بڑھایا جائے اتفادن بڑھانے سے بھوکھ مٹ جائے گی یہ سمبھاؤ نہیں اس دیش میں پچاس لاکھ ٹن گیا ہوں پچھلے سال برسات کی وجہ سے برباد ہوا اس دیش میں دو سو کروڑ روپے کا گیا ہوں ابھی اس برسات میں گجرات میں برباد ہوا دو سو کروڑ روپے کا گیا ہوں اس دیش میں کسان نے اتنا پیدا کیا ہے کہ اس دیش میں آج کھادان کی سمجھا نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی دیش کی 32% جنسنگ کیا بھوک ہی ہے یہ یوجناکار یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کھادان پیدا ہونے سے بھوک مٹنے والی نہیں کھاد کے بندار بڑھنے سے دیش کی بھوک مٹنے والی نہیں ہے جب تک کریا شکتی آدمی کے پاس نہیں ہوگی جب تک اس کی جیب میں سامان خریدنے کے دام نہیں ہوں گے تب تک آدمی بھوکا رہے گا اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی یہ ان کے دماغ میں ان کے سوچ میں نہیں کوئی یوجنا ایسی نہیں بنتی ہے کہ کس طرح سے وہ افسر اتفل کیے جائیں کہ لوگوں کی آمدن بڑھے کھیتی کو پرتی دن کھیتی میں لاغت بڑھ رہی ہے پچھلے تیس برس کا اگر آنکڑا اٹھا کے دیکھیں تو کھیتی کی لاغت جو ہے وہ اجاروں گناہ بڑھی ہے اور کھیتی کی جو آمدن ہے اس کو دیکھیں تو جو تیس برس پہلے تھی وہاں کی وہاں ستھر کھڑی ابھی دیو اندر شرماجی نے کہا ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم اس دوس چکر کے خلاف ہیں جو اس دیس میں ویدیسی پونجی پتیوں کی طاقت پر کیا جاتا زیادہ آتمتیائیں دو اجار انیس سو پچھانڈ میں کے بعد کیوں شروع ہوئی موسیقی